بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل علیزہ صحر امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں صحت و تندرستیت آپ فرمائے آمین تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ممہ جانی میرے کیچن میں موجود ہیں ممہ جانی کے ساتھ آج میں کوکنگ کروں گی کیونکہ ممہ جانی کے ہاتھ کے بنی ہوئی چیزیں بہت زیادہ مزے ہی ہوتی ہیں تو آج ہم بنائیں گے پانی پھولکی چٹاکے دار چٹ پٹی سی مزے دار سی ہمارے سٹائل میں ممہ جانی کے سٹائل میں تو ممہ جی شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے دو کپ بیسن ہم نے لیا ہے اور اسے چھان لیا ہے تاکہ اس میں جو گپلیاں سی ہیں وہ نار ہیں اور اس میں ہم لیں گے ایک تی سپون نمک کا اور ڈے ٹی سپون لارمیج آدھا ٹی سپون ہلٹی کا اور زیرے کا ٹی سپون اور اسے ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور جی آپ بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا آپ لے سکتے ہیں دو چھٹکی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ایک چھٹکی لیے اب ہم نے یہ دو کپ میں زیادہ ہوگی صحیح ہوگی بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو وہ جو ہوتا ہے رنگ کی وغیرہ وہ زیادہ جذب کرے گی نا زیادہ جذب کر لیتا ہے اور اپنے کافی ہوتا ہے دو کپ میں ذرا بڑی چھٹکی اور اگر ایک کپ ہے تو ہلکی سی چھوٹی سی چھٹکی اس کو مکس کرنے کے بعد جی ہم پانی کے ساتھ اس کو اچھے دیکھنے سے اس کا پیسٹ سا بنا لیں گے بسم اللہ رہون نا زیادہ گاڑا اور نا زیادہ پتلا درمینہ سا پانی پھلکی جو ہے چٹ پٹی سی مزدار سی بنتی ہے اور گول گپے جو ہیں ان کو بھی بھول جائیں کہ آپ گول گپے تو آج کل مہنگے بھی پڑھ جاتے ہیں آج کل مہنگے ہی پڑھتے ہیں کہ پیڑ بھی نہیں بھرتا اور نائیں موں میں سواہد آتے ہیں ہاں جی ہمارے گھر میں گول گپے وغیرہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں لیکن وہ ابھی بجٹ سے اوپر چلے گئے ہیں ابھی ہم بنا رہے ہیں پانی پھلکی جو کہ آپ بجٹ میں رہ کے بنا سکتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور بنتے میں بہت زیادہ مزے کی ہے اور آپ کے گھر والے بھی بہت زیادہ پسند کریں گے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا آج کی ریسپی تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چٹ پٹی سی تو جی یہ جو ہم نے بنایا ہے پھلکی بنانے کے لئے بیسن کو مکس کی ہے اس کو اچھے دیکھے سے مکس کریں گے تاکہ جو پھلکیاں وہ اچھی سی بنیں مزیدار سی پیاری سی بنیں تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اور ساتھ میں چھ ہم کیا بنانے لگے ہیں پانی نہیں پانی بنانے پانی بنانا ہے تو ہم میرچے بنا لیں گے کس طریقے سے بنانے کیا کچھ چاہیے میں آپ کو بتا دوں دو عدد ہم نے سبز میرچیں لیا ہے ان کو میں نے باریک کٹ لیا ہے سبز دھنیا لیا ہے چند پتے لیا ہے سبز دھنیا کے باریک ان کو کٹ لیا ہے اور جی ادرک لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادرکا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہرا پدینہ لیا ہے فریش تازہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے چٹنی میں خاص کر اور پانی میں تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دے گا تو جی یہ بھی میں نے چند پتے ہی لیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے اور جی ابھی اس فرم بنا لیں گے تو جی ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی مزے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے آپ مکس کر لیجئے گا تو جی ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو پانی سے ساتھ منٹ رکھیں گے اللو ماما جی اب ہم پانی تیار کریں گے کیا کیا چیزیں ڈالیں گی بلکل سادہ سا ہمارا جو پانی ہوگا وہ ہوگا اور بہت زیادہ مزے کا چٹ پٹا سا ہوگا کہ موں میں پانی آ جائے گا پانی پھل کے دیکھ کے اور جی یہ میں نے املی املی کو میں نے بھگو دیا تھا دو گلاس پانی میں میں نے املی کو بھگو دیا تھا دو سو گرام میں نے املی لی تھی ابھی املی کا جو ہے پلپسہ وہ میں نے تیار کیا ہوا ہے ابھی ہم اس کو کسی بھی آپ کھلے برتن میں ڈال لیں تو میں میں نے کنالی لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور جی چینی میں نے لی ہے دو دو چمچ میں نے چینی لی ہے اور ڈیڑھ چائے چمچ میں نے لی ہے چاٹ مسالہ اور آدھا آدھا چائے چمچ میں نے کالا نمک اور سادھا جو نمک ہوتا ہے وہ میں نے لی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے ڈال دیں گے بچوں نے بھی کھانا ہے بھائیوں نے کھانا ہے گوڑیاں نے کھانا ہے تو ہم نورمال ہی رکھیں گے اس کو ٹیسٹ کر لیں گے جیسا آپ کو اچھا لگے اس ہی حساب سے آپ بنائیے گا پانی میں ابھی اور بھی چیزیں ڈالیں گی وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی ابھی پھلکی تیار کرنے کے لیے ہم نے گھی رکھ دیا ہے کڑاہی میں ڈالیں گے ڈال کے جلے پہیں اور ہم نے پھلکی مکس کیا ہے اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ پھلکی پیسٹ اچھا سی تیار ہوا ہے تو آپ پانی لے کسی بھی آپ کپ میں لے لیں پیالی میں لینے کے بعد آپ نے پیسٹ میں ڈالنا ہے تو اگر وہ تیارا ہوگا تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو پھلکی بنانے کے لیے بلکل ٹھیک تیار ہوا ہے اگر نہ ہوا تو آپ پھر اس کو اچھے دیکھنے مکس کر لیں جے گا جتنی اچھے سے مکس ہوا ہوگا اچھی پھلکیاں بنیں گے گی کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے نورمال ہم گرم کریں گے نورمال آنچ پہ ہم ہم جو پھلکیاں ہیں وہ بنائیں گے تیار کریں گے گوڑیا میڈم بھی آگئی ہیں ہماری اور ساتھ میں جی بنائیں گی گرم یڈم بھی آگئی ہیں گی کے لیے گیرم گوڑیاں 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 اگر آپ دیکھئے یہ آپ دیکھئے ذرا کھلکیاں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا ڈا رہے ہیں اور خودی یہ پھول رہی ہیں اور یہ دیکھیں اگر آپ نے ان کا سائز بڑا کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ پیسٹ رہ لیجئے گا اگر تھوڑا سی چھوٹی بنا رہی ہے وہ آپ کم ڈال لیجئے گا جیسے آپ کو اپسند ہو اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں چمر سے ڈال لیجئے ہاتھ سے ڈال لیجئے ہاتھ سے ڈالنا زیادہ ہی سی ہے ہمارے لیے ہرین گول کپے کھانی ہے پسند ہے آپ کو بہت 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 چچی ہرینے بھی کھانی ہے جی پانی پھولکی کیکہ بچوں کو جو ہے نا گول کپے بہت زیادہ اپسند ہوتے ہیں اور ساتھ میں جی یہ جو پانی پھولکی ہے یہ بھی ویسے ہی لگتی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہی ٹیسٹی لگتی ہے زیادہ یہ جو ریسپی ہے آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی اور بین بھی مزے کی جاتی ہے اور جی اتنا زیادہ آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا تو جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھولکیاں بڑھ رہی ہیں اور ہم نے ان کو ہلکا ہلکا سا ہی براون سا ریڈ سا کرنا ہے اور جی جب یہ تیار ہو جائیں گی ہم نے ایک برتن میں نکال لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ممہ جانی کے پاس برتن بڑھا اس میں نکال لی ہم نے اور یہ دوسری بار ہم نے ڈالی ہے اور جب تھوڑی سی تھنڈی ہوں گی تب ہم جو پانی ہے اس میں ڈالیں گے ڈریکٹ گرم گرم نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی ہم کسی اور پانی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد پانی میں ڈالیں گے تاکہ پانی بھی گرم نہ ہو اور پانی کھٹا کھٹا سا اس میں بڑے پھولکیوں میں اور مزی کی لگیں اور تھوڑا سا ہی ہم نے وہ بیسن والا پیسٹ ڈالا تھا زیادہ ان ڈالا خود ہی یہ پھول رہی ہیں تو پھولکیاں میں بن گئے ہیں اور پانی بھی تیار ہے کھٹا کھٹا سا اور موں میں پانی بھی ہارا ہے جلدی جلدی بنا کے کھا لیں تو پھولکیاں ڈالیں گے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو تقریباً پانچ سے سات منٹ ایسے رکھیں گے تاکہ پانی میں کھٹے مٹھے جو پانی ہے ہمارا اس میں جذب ہو جائیں یہ ہم نے ڈال دی اور اس کے اوپر کیا کچھ ہم نے ڈالا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہمیں ان کو پانچ سے سات منٹ پڑا رہنے دیں گے تو جی ہم نے کیا کچھ ڈال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں ہم ڈالیں گے تو جی میں نے ہرا پدینہ سبز دھنیاں لیا ہے ہرا دھنیاں اس کو ڈالیں گے باریک کٹا ہوا اور جی پیاس میں نے لیا ہے جیسا کہ اوملٹ وغیرہ میں ڈالتے ہیں ہم باریک باریک کٹا ہوا ویسے بھی ڈالیں گے اور گول کٹا ہوا بھی ڈالیں گے بہت ہی پیارا لگتا ہے ہم مطر کی کوئی اور پیدے ہیں ہمیں گے ہم م اس کے ڈالیں گے ہمیں گے Shiva Қینک تو جی یہ ہماری آج کی جو پانی پھلکی ہے اس کی ریسپی بن کے تیار ہے بہت زیادہ مزید بنتی ہے اور بہت زیادہ آسان ہے جلدی بھی بن جاتی ہے خرصہ بھی کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا تو بچوں کو جو گول گپے ہیں مجھے بہت زیادہ سند ہے سب ہی کو چھوٹے بڑے جو ہیں سب ہی کو گول گپے بہت زیادہ سند ہوتے ہیں تو جی آپ اگر یہ بھی بنائیں گے آپ کی فیملی والے سب ہی بہت زیادہ سند کریں گے تو جی اب ہی ہم جو گھر والے ہیں میرے بھائی ہیں بہن بھائی ہیں سب ہی کو ہم ٹیسٹ کروائیں گے سب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہماری آج کی ریسپی ہے کیسی بنی تو آپ بھی لازمی ٹائک کیجئے گا سب سے پوچھیں گے ام یہ کیا و₅کو چھوڑا 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 یمی 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 پاریدو نے نمی نصبی نمی نمی تقرید ی تطور موسیقی